کیا پانچ سال پورے کرے گی حکومت آپ نے بڑے ادوار دیکھیں آپ نے خود وضاف کی کہ ایٹی پائی ایٹی ایٹھ نائنٹی نائنٹی تری نائنٹی سیکس نائنٹی نائن دیکھیں جی اس وقت بہت دشواری ہیں اور بہت چیلنجز نظر آ رہے ہیں آج اور تقریباً چار ماہ ہو چکے ہیں اس حکومت کو اور آگے جانا ہے ابھی ساڑھے چار سال اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایکانومی پہ یہ اس کو صحیح طور پر کر گیا خاص طور جیسے اب میں نے بھی ایک فگر دیکھا کہ پچھلے سال جو تھی ٹیکس فائلرز کی تعداد تھی تقریباً گیارہ لاکھ اس سال ابھی تک فائلرز جو آئے ہیں فائلرز جنہوں فائل کی انکم ٹیکس رٹرنز وہ چودہ لاکھ تین لاکھ فائلر سگنفیکنٹ پورشن ہے گیارہ لاکھ سے میں ایک فگر دے رہا جو میں نے دیکھا ہے کیونکہ میں نے اس پہ کوئی ایسی میرے پاس انسائیڈ انفرمیشن نہیں یہ انہوں نے خود پبلش کی ہے بورڈ آف ریونیو نے تو اگر ہمارا مسئلہ یہ ہے ٹیکس کلیکشن بیس کیونکہ ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ نائن پرسنٹ ہے بہت کم ہے انڈیا کا بیس ہے چائنہ کا تیس ہے اور بیشتر ممالکہ تیس سے زیادہ ہے اٹھارہ سے بیس ایک نارمل تو ہمارا ہمارے ہاں جی اگر ہم اس اس چیز کے اوپر اگر تھوڑی سی توجہ تو ہو گئی ہے کیونکہ لوگوں نے بڑھانا شروع کر دیا اور پھر انہوں نے جو انہوں نے ایڈینٹفائی کیے تھے لوگ ان کو بھی کہنا شروع کیا تو یہ ایک ایسی چیز ہے اگر ایکانومی کے ہم چل پڑے ہیں اور ہمیں اپنی ایکانومی کو دیکھنا ہے پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے بیس سال سے یہاں پالیسیز میرا اپنا اندازہ ہے ایسی رہی ہے کہ ہم نے انڈسٹریلائزیشن صحیح معنو میں نہیں کی پاکستان میں ایک نافتہ کرائی کر پلانٹ نہیں ہے بڑا پلانٹ تھا سٹیل میل جس کو ہم نے بند کر دیا ہمارے پاس پیٹرو کیمیکل انڈسٹری بہت کم ہے ہمارے پاس یہ جو کیمیکل انڈسٹری ہے وہ بھی کم ہے ایڈڈ ویلیو کی طرف ہم گئی نہیں